بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ایک شخص اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین یہ میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہے یہ میرا بیٹا ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے ماں باپ کی نافرمانی یہ کرتا ہے حضرت عمر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیٹے سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے تم ماں باپ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو ماں باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتے ہو جبکہ ماں باپ کے بہت حقوق ہوتے ہیں اولاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاہِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے والدین کی فرما برداری کرنے کی اتنی تاقید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے ایک حدیث پاک کے اندر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ما حق الوالدین على ولدہما اے اللہ کے رسول والدین کا کیا حق اولاد کے اوپر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک او نارک وہ تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے اگر ماں باپ کی اطاعت کرو اگر ماں باپ کی فرما برداری کرو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اگر ماں باپ کی تم نے نافرمانی کی ہے تو تم کو جہنم میں جانا پڑے گا وہ تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے اس بیٹے سے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے ماں باپ کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں اولاد پر تو اس لڑکے نے امیر المؤمنین حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عارض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ ذرا یہ فرما دیجئے مجھے کہ صرف ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہیں حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تین حق اولاد کے ماں باپ کے اوپر ہیں بطور خاص باپ کے اوپر ہیں نمبر ایک پہلا حق یہ ہے اس کی ماں کا اچھا انتخاب کرے جب ماں اچھی ہوگی نیک ہوگی تو اس کی اولاد بھی نیک ہوگی تو جس کی وجہ سے جب کوئی مرد نکاح کرے کسی عورت کے ساتھ تو نیک اور دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرے نیک اور دیندار عورت کے ساتھ جب وہ نکاح کرے گا تو اولاد جو پیدا ہوگی وہ اولاد نیک اور دیندار پیدا ہوگی حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مکمل ایک مطاع ہے اور عیش کی چیز ہے آرام کی چیز ہے اور دنیا کے مطاع میں سے دنیا کی انتفاع کرنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز المرأة الصالحہ ہے نیک عورت ہے اگر کسی کو نیک عورت مل جاتی ہے تو اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور اگر کوئی عورت اچھی نہیں ہوتی ہے کسی کو بیوی اچھی نہیں ملتی ہے تو اس کی زندگی کے اندر پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا کسی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے تو چار چیزیں دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے نمبر ایک لِجَمَالِهَا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے حسن کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے عورت کی خوبصورتی اور عورت کے حسن کی طرف مرد مائل ہوتا ہے اور مائل ہو کر نکاح کرتا ہے اس سے نمبر دو وَلِمَالِهَا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالدار گھرانے کی کوئی عورت ہوتی ہے کوئی لڑکی ہوتی ہے تو اس سے مرد نکاح کرنا چاہتا ہے کہ مالدار گھرانے کی یہ لڑکی ہے تو اس سے اگر میں نکاح کروں تو مجھے مالی فائدہ حاصل ہوگا نمبر تین وَلِمَالِهَا اس کے حسب و نصب کو دیکھ کر مرد نکاح کرنا چاہتا ہے اچھے حسب و نصب والی عورت ہے تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اگر اس کا حسب و نصب اچھا نہیں ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے اور نمبر چار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ولدین ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی دینداری کو دے کر مرد اس کے نکاح کی طرف مائل ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں ہیں جن کی طرف مرد مائل ہوتا ہے اور پھر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور ان چار چیزوں میں سے جس چیز کو بطور خاص ترجیح دینی چاہیے وہ چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ فض فر بزات الدین دینداری کو تم ترجیح دو یعنی دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرو اس کے حسن کو اس کے جمال کو ترجیح مت دو اس کے مال کو اس کی مالداری کو ترجیح مت دو اس کے حسب و نصب کو ترجیح مت دو بلکہ اگر ترجیح دینی ہے تو اس کی دینداری کو ترجیح دو اور دینداری کو ترجیح دے کر اس کی دینداری کو ترجیح دے کر دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کرو اگر عورت دیندار ہوگی تو پھر اولاد بھی دیندار پیدا ہوگی جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہن ارشاد فرمایا اولاد کا پہلا حق جو باپ پر ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ماں کا انتخاب وہ اچھا کرے اچھے عورت کے ساتھ نکاح کرے تو اولاد وہ اچھی پیدا ہوگی اور ماں باپ کی فرما بردار اولاد پیدا ہوگی دوسرا حق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہن نے ارشاد فرمایا وَيُحْشِنَ إِسْمَهُ اس کا نام اچھے سے اچھا رکھے ابودعور شریف کی ایک حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُدعونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَائِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَائَكُمْ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز تم کو تمہارے ناموں سے اور تمہارے آبا کے ناموں سے تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا تو لہذا اچھے نام رکھو جس کی وجہ سے اولاد کا یہ دوسرا حق ہے کہ اولاد کے بہترین ناموں کا انتخاب کیا جائے اچھے سے اچھا نام رکھا جائے تیسرا حق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنِ اولاد کو قرآنِ کریم کی تعلیم دے اب قرآنِ مجید کے اندر ہی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ قرآنِ کریم خیر الکلام کلام اللہ ہے سب سے بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خیر الکلام ہے کہ جو بھی اس کلام کے ساتھ وابستہ ہوا ہے جس کی بھی وابستگی ہوئی ہے تو وہ خیر بن گیا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآنِ کریم کے نزول کے ساتھ وابستہ ہوئے قرآنِ کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام خیر الملائکہ بن گئے تمام فرشتوں کے سردار بن گئے جس مہینے کے اندر قرآنِ کریم نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے وہ تمام مہینوں کا سردار اور تمام مہینوں سے بہتر ہو گیا شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن جس رات کے اندر قرآنِ کریم نازل ہوا لیلت القدر شب قدر وہ رات تمام راتوں سے بہتر ہے لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور جو لوگ قرآنِ کریم کے تعلم اور تعالیم سے وابستہ ہوئے ہیں قرآنِ کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں وہ تمام لوگوں سے بہتر ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآنِ کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے جس کی وجہ سے قرآنِ کریم کی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہیں مؤمن ہیں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم بچوں کو انگلیش پڑھاتے ہیں بچوں کو انگلیش میڈیم میں پڑھاتے ہیں اور انگریزی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں اور قرآنِ کریم ہمارے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں ہم انگریزی سیکھنے پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی جہاں بول لیتا ہے انگریزی پڑھ لیتا ہے لیکن قرآنِ کریم پڑھ نہیں پاتا ہے اس کا ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے حضرت مرفاروخ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین حقوق ارشاد فرمائے ہیں کہ اولاد کے یہ تین حق ماں باپ پر ہیں اس لڑکے نے امیر المؤمنین حضرت مرفاروخ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ نے تین حق ارشاد فرمائے ہیں جو اولاد کے ہیں ماں باپ کے اوپر میرے باپ نے ان تین حقوق میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا این تقی امہو جو ہے تو میرے باپ نے میری ماں کا اچھا انتخاب نہیں کیا ہے کہ میری ماں ایک حبشی عورت ہے اور ایک یہودی کی باندھی ہے وہ جس کی وجہ سے میری ماں کا انتخاب میرے باپ نے اچھا نہیں کیا اور جہاں تک دوسرا حق ہے وَيُحْسِنَ إِسْمَهُ اچھے نام رکھنے کا تعلق ہے تو میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا ہے جعل یہ ایک عربی لفظ ہے اس کے معنی ہے کیڑا جو گندگیوں میں جو کیڑے رہتے ہیں ان کو جعل کہا جاتا ہے تو میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا ہے اور جہاں تک تیسر حق کا تعلق ہے وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنِ تو میرے باپ نے قرآنِ کریم کے ایک حرف کی بھی تعلیم مجھے نہیں دیئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باپ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنی بیٹے کی شکایت میرے پاس لے کر کے آئے ہو اور اولاد کا کوئی حق تم نے ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما برداری کرے اولاد ہمارے متیع ہو فرما بردار ہو تو اولاد کے حقوق کی بھی ہمیں ریاعت کرنی چاہیے اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے بردار ہو